اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے محمد ولید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیلی سوانگے تو فرنڈز آج کی ویڈے میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں دمپوخ دوستو دمپوخ بنانے کے لئے آپ کو لوگوں چاہیے دو کلو گوش اور سب سے پہلے ہم لوگ ڈالیں گے اس میں دو چمچ نمک اور دمپوخ بنانے کے لئے اس کے علاوہ آپ کو اس میں چرپی وغیر کی بھی ضرورت پڑی کی یا کچرپی وغیرہ نہ ہو تو اب اس میں آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے ہوں گے دو سے تین عزت لیمبو لیمبو کو ہم لوگ اس میں اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اس کے علاوہ دمپوخ میں اور کوئی مسالہ جات وغیرہ استعمال نہیں ہوں گے لیمبو کو اچھی طرح نچوڑ لینے کے بعد نمک اور لیمبو کو گوش میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لگ رہنا ہے اس کے بعد دوستہ ہم لوگوں نے دوسری دشکی لے لینی ہے دوسری دشکی میں ہم لوگوں نے نیچے علو رکھ لینے اور کچھ ہڈیاں نیچے رکھ لینی ہے اس کے بعد کچھ چربی کی ٹکڑے بھی آپ نے نیچے رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گوش اوپر رکھ لینے ہے تاکہ گوش ہیٹ کی وجہ سے جلے نہیں گوش رکھ لینے کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے ہوگےamour آپ نے اس کی اوپر سے ran большого اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے دو عدد پیاز اور کچھ چھلا ہوا لیسن لیسن آپ اس میں ثابت بھی شامل کر سکتے ہیں اور چھلاوے بھی شامل کر سکتے ہیں اور کچھ میرے چابو پر تیس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ایک لیمو بچا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اوپر تے نچوڑ لیا بعد فائل پیپر اس کے ڈکن کے اوپر ہم نے لگا لیا اچھی طرح سے تاکہ اس کو اچھی طرح سے دم مل سکے فائل پیپر لگانے کے بعد ہم نے لیا ایک آٹے کا پیڑا اور وہ ہم نے اس کے سائیڈوں پر لگانا شروع کر دیا سائیڈوں پر آٹا لگانے کے بعد ہم لوگ نے ڈکن کو اچھی طرح سے اس سے کور کر دیا اس کے بعد دمپوک پکنے کے لیے بلکل تیار ہے طرح آپ کوئلوں پر بھی پکا سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کے لیوچے کےلاوہ چھلے پر بھی اس کو آپ ہلکی آنج پر پکا سکتے ہیں لیکن Markus کوئلہ پک کر دیا ہے اور دیشت علیے کو آپ نے TK entendu ڈائی گندے کے لیے ہے آپ نے ہلکی آنج پر کوئلوں پر اس کو رکھ لینے ہیں اور کس کوئلے کی ٹکڑے آپ نے اس کےプر بھی رکھ لینے ہیں اور اس کو آپ لوگونیں تکیبن ڈائی گندے بعد چھیک کرنا ہے تو فائنلی دوستو دشکی کو کوئلوں پر رکھے ہوئے ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں جیسے کہ دوستو آپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دمپوخ بلکل پک کر تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے لیکن علو وغیرہ جو نیچے ہونے کے وجہ سے تھوڑ سے چلکا اس کا جل چکا ہے لیکن بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں تو امید کرتا ہوں پرنٹس آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پرنٹس اگر آپ نے میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھی ہے اور آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل ضرور سسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوستو اپنا خیال رکھیں گا دباؤں میاد رکھیں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ